اسلام علیکم شو بیز سیلیبرٹی لاؤنج میں آپ سب کو خوش آمدید آج ہمارے پاس شو بیز کا ایک ایسا کپل ہے جسے آپ سب نے بے حد سراحہ اور بے حد پسند کیا آن سکرین کیمیسٹری ہو یا آف سکرین ہر روپ ہر رنگ میں وہ لوگوں کے دلوں پر چھائے رہے دونوں نے اداکاری اتنی لا جوا کی کہ لگتا تھا کہ جو کردار بنا ہے وہ صرف انہی کے لیے بنا ہے ہمارے سیلیبرٹی لاؤنج میں جب آئیں گے تو ہم ان سے یہ ضرور پوچھیں گے کہ یہ دونوں اتنے پیارے کیوں ہیں آپ کی بھرپور تالیوں میں سروت گلانی اور فہد مرزا آپ کو کسی نے بتایا جیسی نے کہا؟ فاہد نے بتایا؟ سب سے پہلے اس پہلے کہ فاہد یہ اللہ کا مطلب ہے کہ ہی کا قلمہ ہے جیسے آپ نے کہا جنہوں کو اس خطاب دونوں کو مللک ہے مجھے مجھے کتاب زیادہ بیلک ہے ایک بیٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جیسے ہی مجھے مثال دیگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حسن میں سکتے ہیں کو کون سا نمبر دیں گے it's a very good question number one number one number one number one and what will they give you a number let me tell you sarvat number one number two whatever فہد یہ جو پیار ہے یہ جو محبت ہے یہ آپ کی فطرت میں ہے یا اس وقت sarvat پہلو میں بیٹھی ہے اور جر سے بول رہے ہیں نہیں میں ہمیشہ سے ہمیشہ سے آگازہ رومانٹک ہمیشہ سے میں رومانٹک تھا میں جب بھی میں جو بھی کرتا ہوں نہ دل سے کرتا ہوں میں آج زندگی میں جو بھی کر رہا ہوں نہ میں اس سے پیار کرتا ہوں چاہے میرا کام ہو چاہے میری ایکٹنگ ہو چاہے میری پاسٹک سردگی چاہے میری بیوی چاہے میری بچے ہو اللہ کا کرتا ہوں میری زندگی میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مچ میں جبر ہو ہر چیز بکرز میں نے اتنا لڑا ہے اپنی زندگی میں تو فولو what I want to do تو یہ جو پوزیٹیویٹی آپ کی پرسنیلیٹی کا حصہ ہے اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے I think میری مادر کو میری مادر کو ماں کو ہاں اس لیے کہ جب چاہے میں چھوٹا تھا تو ریمی جی سب سے ملتی ہے اور وہ بلکل آپ سے ملتی ہے میری امی آپ ہی کی طرح خوبصورت ہے ماشاءاللہ واہ what a big compliment آپ تو one in a million ہے نہیں تینکیو کسی کسی ماں سے ملانا اور کیونکہ ماں ایک ایسی حصیت ہے جسے آپ بہت پیار کرتے ہیں اور ماں کا کوئی دنیا میں نعمل بدل نہیں ہے تو اگر کوئی آپ کو ماں جیسا لگے یا ماں جیسا پیارا لگے یا اچھا دکھے اور وہ آپ کی تشبیح ان سے کریں یا ان سے ملائیں تو اس سے پیارا compliment پوری دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا صحیح کہہ رہے ہیں امی totally indebted thank you so much بہر شکریہ بہر شکریہ اچھا تو امی کا credit ہے تو میں ہی کہتا کہ اور میں چاہوں گا کہ امی کو یقین دا کہ بچپن امی مجھے امی کو یقین دا کہ میں سپیشل ہوں اب نورمال والا سپیشل نہیں امی بلیف کہ میں سپیشل ہوں وہ ہمیشہ مجھے کہتی تھی کہ تم نے بڑی بڑی چیزیں کرنی اور وہ بلیف کرتی تھی تو شاید میں ہوں یا نہ ہوں بہر شکریہ ان کے بلیف نے مجھے اتنا فونس کیا کہ میں نے اپنے آپ کو اتنا پوش کیا تو فالاپ تو ایکسپیکٹیشن کہ کچھ ہوئی گیا you know so i think امی نے مجھے یہ اتنا پوش کیا گا فہد نے اتنی تعریفیں کی امی کی سروت بلکل ایمانداری اور سچائی سے بتائیے گا کہ جو امی ہے وہ ساس کیسی بہت پیاری ہے آئی فیل کہ جو ویسے تو مائک مکمل شہ ہے اور ایک خوبصورت چیز ہے لیکن جیسے میری امی جو ہے وہ بہت سادہ ہے انہوں نے اپنی جوانی میں اپنے سارے شوق پورے کر لیے نئے نئے کپڑے پہننے کے لنڈن سے ان کی ہیلز آتی تھیں اور وہ سب کیونکہ انہوں نے پورا کر لیا تو اب وہ بہت سادی ہو گئی ہیں سپیشلی جب میرے والد کا انتقال ہوا اس کے بعد سے وہ اور بلکل سادہ رہنا پسند کرتی تو میں ہمیشہ امی کو کہتی تھی کہ آپ بندے پینا کریں آپ لپسٹک لگایا کریں آپ ہاتھ میں چوڑیاں پینا کریں تو اور جب کپڑوں میں شوق رکھے کپڑے پہنے کیا ہے اور کلرڈ ان کے وہ ہوتے ہیں بہری لائٹ سوبر کلر تو وہ جو چیزیں مجھے میری امی میں نہیں ملی وہ میری ساس میں مجھے ملی اور میں اتنی خوش ہوتی ہوں جب امی تیار ہوتی ہیں امی کو بہت شوق ہے وہ کپڑے دیزائن بھی کرتی ہیں تو مجھے بہت انکوریج کرتی کہ بیٹا ابھی آج کس کا دیزائن آپ نے پہنایا آج میں نے سونیا باتلا کا پہنا ہوا ہے سونیا باتلا سونیا باتلا اسے بہری دیر فرین اور مجھے ان کے ڈیزائن سینس بہت اچھا لگتا ہے تو مجھے اپنی جو والدہ میں چیزیں نہیں ملی وہ مجھے میری ساس میں ملی اور میری ان سے بہت زیادہ دوستی ہے سب سے پہلے ان سے دوستی ہے پھر وہ ساس اور بہو کا رشتہ ہے تو آپ دونوں کی کیا بہت سٹرونگ قسم کی مینٹل کمپیٹی بلیٹی ہے اور کبھی اختلاف نہیں ہوتا بلکل ہوتا ہے دیکھیں جہاں برتن ہوتے ہیں وہاں کٹکتے ضرور ہیں کنکناہر تو ہوتی ہے بلکل ہوتی ہے بٹ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہوتی ہے شروع میں جب نئے نئے لوگ دونوں ساتھ رہنے لگتے ہیں تو ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے کچھ عرصے بعد اب وہ بھی خاموشی سے سن لیتی ہیں میں بھی خاموشی سے سن لیتی ہوں ہم دونوں اب ایک ہو گئے ہیں پہلے ہم دو الگ لوگ تھے اب ہم ایک ہیں ہمارے گھر کے مسائل ایک ہیں چاہے وہ امی سے کوئی ڈسکس کرے یا مجھ سے ڈسکس کرے البتہ البتہ جب پہت کی کوئی شکایت مجھے کرنی ہوتی ہے تو میں اپنی امی کو فون نہیں کرتی میں ان کی امی سے رابطہ کرتی ہوں اور آنٹی جی ڈیفینیٹل آپ کی سائیڈ لیتی ہوں گے میری ہمیشہ سائیڈ لیتی ہے مجھے سمجھاتی بھی ہے پہت کو بھی سمجھاتی ہے تو یہ جو اس بانڈ کے اندر وائٹل رول پلے کیا ہے وہ پہت نے کیا آپ دونوں کے اندر جو ڈسٹنس تھا جو شروع میں تھا نہیں اور وہ بریجز ختم ہو گئے انہوں نے خود ہم نے خود کبھی بھی شروع میں ان کے کوئی اختلاف بھی ہوتے تھے وہ اصرود مجھے آکے بولتی تھی کہ مجھے امی کی یہ بات صحیح نہیں ٹھگی تو میں اس بولتا تھا مجھ سے نہیں بولو برکرس آپ کو پہتے ہیں یہ روٹ صحیح نہیں ہے اگر دو سچے اچھے لوگ ہوتے وہ آپس میں بات کرنے وہ سوٹ آؤٹ ہو جاتا ہے اگر میں امی سے بات کرتا تو وہ مائنسٹ آجتا ہے کہ یہ چڑھا رہی ہے اس کو تو میں نے کہا کہ جاؤ ان کا بھی دل صاف ہے تمہارا بھی دل صاف ہے جا کے خود بول دو کہ امی میں اپسیٹ ہوئی اور جب یہ بولتی تھی یہ بات کہ امی میں اپسیٹ ہوئی تو ان کو اور ہوتا تھا اچھا اس کی ایکسپیکٹیشن آپ سمجھے ہیں جب آپ امید کرتے ہیں کسی سے کسی اپنے سے بھی امید کرتے ہیں تو امی کا بھی دل ایسے پگلا یہ بڑی آپ نے امپورٹن بات کی ہماری سوسائیٹی کا اس وقت یہ بہت بڑا علمیاں ہے کہ اگر ماں کو کوئی بات بری لگتی ہے تو وہ بیٹے کے کان بھرتی ہے اور بیوی کو کچھ چیز اچھی نہیں لگتی تو وہ بھی شوہر کے کان بھرتی ہے اور وہ جو لڑکا سارا دن کام کر کے گھر آتا ہے اور ایک رشتہ ماں کا ایک بیوی تو دونوں رشتے بڑے امپورٹنٹ ہیں وہ ایک سینڈوچ بن جاتا ہے بلکل اسے گھر میں جو ایک ناچاکی اور بدتفاقی اور بے برکتی وہ جو پیدا ہوتی ہے اس کا کتنا نقصان تینوں میرے حق پرسنالیٹیز کو ہوتا ہے اور ان تینوں کی وجہ سے بچوں پر بھی اثر پڑتا ہے اور میں آپ کوئی قربہ بتاؤں کہ چلنے کے لڑکا اپنے اوپر جبر کر بھی لے کہ ٹھیک ہے اب کام کر کے آیا ریسٹ کے ٹائم میں بھی بٹ وہ یہ رول پلے کر ہی نہیں سکتا بکوز جب وہ یہ کرنے جائیں گے تو ماں شک کرے گی کہ بیوی کا ہے بیوی شک کرے گی کہ ماں کا ہے میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں تو آپ کیا کہنا چاہیں گے تمام دیکھنے والوں کو جتنے بھی مرد حضرات اس وقت سن رہے ہیں اس خاص طور پر جو جو جوائنٹ فاملی سسٹم جن گھروں میں ہیں دیکھیں اگر آپ کی ماں بھی اچھی ہے پکر سب سے امپورٹن نہیں ہے کہ انسان کو اچھا ہونا چاہیے اگر انسان ہی اچھا نہیں ہے پھر تو پرابلم ہے پھر تو میں کچھ نہیں کیا سکتا لگنا کہ دو انسان اچھے ہیں ماں بھی اچھی ہے بیوی بھی اچھی ہے تو آپ دونوں کو آمنے سامنے کر دیں اور دونوں کو یہ ٹرسٹ دیں کہ آپ سچائی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں نہ آپ ان کے ساتھ زیادتی ہونے دیں گے نہ آپ ان کے ساتھ زیادتی ہونے دیں گے آج بھی میں امی کو بھی یہ بتاتا ہوں صد کو بھی بتاتا ہوں کہ جو صحیح پہ ہے میں اس کے ساتھ ہوں میں کبھی بھی آپ کی سائیڈ نہیں ہوئے آپ میری ماں ہیں کبھی بھی تمہاری سائیڈ نہیں ہوئے میری بیوی ہوں. کیا زبدیس فاہد نے میسیج دیا جتن کے اچھی پرسنالیٹی ہے اتن ہی پیاری بات انہوں نے کی اچھا سروت یہ بتائیں کہ آپ شوبیس میں اتنا کام کیا آپ سینر رہے نا فاہد سے جی بالکل ٹھیک ہے نا ایج میں نے ایج میں نے ایج میں نے چھوٹا ہوا تھا بھی ہمدیس سال کا ہوں بھائی بہت بڑی امت سے ایج کے چکر میں جو لوگ پڑھتے ہیں مجھے کسی نے بڑی پیاری بات کی جب کوئی کسی سے پوچھتا ہے تو وہ کہتے ہیں یار یہ ہر گزرتی گھڑی کے ساتھ عمر تو گھٹ رہی ہے یہ بڑھتی کس کو نظر آری ہے کتنی اچھی بات ہے تو اس لیے میں تو ان چکروں میں پڑھتی نہیں ہوں میں بھی نہیں پڑھتا یہ پڑھنا میں نہیں چاہیے یہ دیکھیں زرا او مائی گاڈ ریما یہ ٹی وی پہ آکے یہ ساری باتیں کر رہے ہیں ورنہ یہ ایج کے بڑے کانچس ہیں ریما آپ مجھے ایک بات بتائیے سب سے ایمپورٹن ایج کی ضرورت کب ہوتی ہے جب آپ کو بھیوشی لگ رہی ہوتی ہے آپ کی اپریشن کے لیے سب سے ایمپورٹن ایج تب سچی جانی چاہیے اور جب آپ کی ایج آپ کے چہرے پر نظر آئے نہیں سنتے لیں میں جو لوگ جو لوگ آپ کو جو لوگ ایج سے اتنے ابسیسٹ ہوتے نا کہ بھئی ایج چاہے شکل پہ جو بھی آ رہی ہو جو ایج سے ابسیسٹ ہے کہ نہیں یہ ہے تو یہ ہے تو میں ان لوگوں کی بتانا چاہتا ہوں کہ اب وہ زمانہ ختم ہو گیا ہے کہ نمبر کیا ہے اب وہ زمانہ آگیا ہے کہ باڈی کی فٹنس کیا ہے تو جب انیستیزیا بھی لگنے جاتا ہے مریض کو تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ستر سال کا مریض ہے تو اس کو اس حساب سے لگائے وہ یہ دیکھتے ہیں اس کی فیزیکل فٹنس کتنی ہے تو اگر اس ستر سال کے آدمی کی پچاس سال کی فیزیکل فٹنس ہے نا تو اس کو پچاس سال کے آدمی والا انیستیزیا لگے گا وہی ڈرگس اس حساب سے چلیں گی تو اگر انیستیزیا میں آپ تفپو نہیں کر رہے ہیں تو آپ لوگ تو جان چھوڑ دیں صحیح لگتے تو نہیں لگتے اور جب فاہد کا ہاتھ لگ جائے تو پھر تو آپ جس بھی ایج کے ہوں آپ ہمیشہ سویچ سکسٹین لگیں گے اچھا صرف جیسے میں نے پوچھا کہ شو بیز میں آپ فاہد سے پہلے آئیں وہ جو ایک آپ کے اندر کونفیڈنس تھا ایک سٹار بننے کا کیونکہ آتے ساتھ ہی آپ بہت جلدی شہرت کی بولندیوں پر پہنچ گئیں آپ کے ڈراماز نے اتنی جلدی لوگوں کے دلوں میں آپ کے خاص مقام بنا دیا تو وہ آپ کا بولنے کا جو سٹائل تھا وہ بہت پوپولر ہوا لوگوں نے پسند کیا تو اس کے بجرد فاہد نے جب آپ کو اپروچ کیا تو کیا اس وقت تھا کہ میں ایک سپر سٹار اور وہ تھوڑی سی ایک ایروجنس آپ کی ایٹیٹیوڈ میں تھی سٹوری پتا ہی نہیں ہے ریما جی ریما جی مجھے پلیز بتائیں نا سٹوری میں اب چاہ سم مندر پار رہتی ہوں نہیں میں پہلے سوڑا سا اپنے بارے میں بتاتے ہوں میں آج بھی مجھے یہ خطاب دیتے ہیں لوگ and it's very humbling for me کہ I'm the most humble celebrity لگتا ہی نہیں ہے کیونکہ میں جس خاندان سے آ رہی ہوں انہوں نے بہت عجیب کیا ہے انہوں نے میرے نانا نے پاکستان کی پہلی ہاکی ٹیم بنائی انہوں نے وہ ایک نواب تھے جو انڈیا میں اپنی جائداد اور اپنے ٹریجری اور اپنا سب کچھ چھوڑ کے آئے ان کے ستر گاؤں تھے اس سٹیٹ کے وہ جب وہاں سے سب چھوڑ کے آئے تو وہ بہت ہی ایک سمپل لائف میں نے اپنے نانا کو گزارتی بھی دیکھی اور جتنے بھی لوگ ان کے ساتھ آتے تھے بہت بڑے بڑے لوگ آتے تھے لیکن وہ ان کو وہی چائے اور بسکٹ اور پانی پیش کرتے تھے تو میں ان لوگوں کے ساتھ بھی ہوں تو ایک تہذیب شروع سے آپ کے گھر کا حصہ تھی بلکل کیونکہ بڑے وہ ہی ہوتے ہیں جو پیسے سے یا دکھاوے کی دولت سے بڑے نہ ہوں جن کے اندر تہذیب ہو آپ کی تہذیب آپ کو بڑا بناتے ہیں بلکل تو ایک تو آپ بہت تہذیب والی فیملی سے اوپر سے آپ نے بتا دیا نواب کا بلڈ آپ کے اندر ٹھیک ہے نوابی خون بھی ہے اوپر سے آپ سٹار بن گئی اور پھر اتنی ہمبل پرسنیلٹی ہونے کا اعزاز how it could be possible because میں نے دیکھا کہ جو لوگ اتنے بڑے بڑے کام کر کے آئے ہیں وہ کتنے سمپل ہیں اور انہوں نے تو کوئی نخرا نہیں دکھایا اور انہوں نے تو کوئی سٹارڈم نہیں دیکھا یا سوچا اپنے بارے میں وہ ریالیٹی میں بڑے لوگ تھے تو میں کون ہوتی ہوں کہ چار لوگوں نے مجھے دیکھ لیا اور میرے لئے تالیاں بجا دی تو میں اپنے آپ کو کوئی تو رم خان سمجھوں کیا پیاری بات کیا پیاری بات سروت گلانی اتنی خوبصورت بات ابھی کر رہی ہے ان سے اور بھی بہت پیاری باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا مگر لیتے ہیں اس پتے چھوٹا سب بریک رمزان تہزیب ان کے بلڈ میں شامل ہے شہرت کو کامجابی کو انہوں نے یہاں سوار نہیں کیا عدب ان کے یہاں پر تھا تو اسی ہے کہ یہاں سیکرٹا ہے تو اسی ہے کہ یہاں سیکرٹا ہے اور اسی ہے کہ جتنا اوچا جائے انسان اتنا ہی نیچے رہنا چاہیے اس کو زمین سے بھی اتنا ہی جتنا وہ اوپر جا رہا ہے ریما اتنا ہی نیچے رہنا چاہیے کیونکہ انسان کی سیکسس اسی چیز میں ہے جو دکھاوے سے نہیں ہو بلکہ اس کے کام سے ہو اس کے بہتنے یا لوگوں سے انٹریکشن کے طریقے سے نظر آئے ای ٹھینک دی گریٹیسٹ اف پیپل ان لائف اور بیسٹ اف پیپل جن کا میں اگزامپل دیکھتی ہوں وہ اپنے سے نیچے لوگوں کے ساتھ اتنے اچھے تھے اتنے پیار سے اتنی عزت سے جیسے وہ کوئی بہت بڑے شخص ہوں تو ای ٹھینک کہ وہ سیکسس ہے ایک انسان میرے خیال میں سروت وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو عوضے ہیں یا جو مقامات ہیں یہ دکھاوے کے طور پر وقتی ہیں بلکل جو ریالیٹی وہی ہے کہ آپ جائیں اور آپ کے پیچ پیچھے لوگ آپ کو اچھے لفزوں میں یاد رکھیں بلکل وہی لوگ بہت بڑے ہوتے ہیں بلکل ایسی بات فہد آپ کا انتخاب کی سروت یہ سروت آپ کا انتخاب کی سروت ہے جن تھا ہم دونوں بس نومل سٹوڈنٹس تھے ہم روح پہلی بار دیکھا یا یا تو پھر ہم ایک تھیٹر پلے میں ملے تھے آپ کو کس چیز نے متاثر کیا تھا پاہد بلکل بہت آنسٹی کے ساتھ بتائیے گا کہ ایک ہوتا ہے کہ کسی کی شکل آپ دیکھتے ہیں تو آپ ایک دمو شکل آپ کے لیے خاص بن جاتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ بس اس پوری دنیا میں یہی ہے کیا سروت کی خوبصورتی نے آپ کو متاثر کیا یا اس کی کوئی ایسی بات کوئی ایسا ایک جو اس کو دوسروں سے مختلف کر گیا ایک تو نمبر ون اس کے بال وہ تو آپ مسی نہیں کر سکتے تھے نا ہیڈ بیوریفل کرلی ہیر اور دی آدھر تین ریما جو میں بتاؤں جو میں لگتا ہے اللہ تعالیٰ کا اس کو سب سے بڑی نعمت ہے وہ اس کی پوزیٹیوٹی اس کی اینجی اگر آپ اس کے پاس ہوتی تو یہ تھی پھل جڑی لوگ سے کہتے ہیں پھل جڑی اتنی خوش اتنی ہائپر اتنی اتنی خوش برار بھی اتنی جو روزیک بھی اتنی خوشیاں الے کے لئے گی آپ کو کہیں کہ تھی پاتھ آنگ کے لئے گی یہ اتنا آپ کو اینجی اتنا و اتنا و because it was amazing, it is god's gift I saw her and I just said wow she is blushing سروایت فاہد اتنی تعریف کر رہے ہیں تو جنہیں اب آب مجھے بالکل آپ ہی آنسٹی کر رہے ہیں میں بتاؤں گی لیکن مجھے بالکل لگ رہے ہیں فاہد جو کچھ کہہ رہے ہیں ان کے چاہی رہے ہیں کہ ایکسپریشنز رہے ہیں وہ ان کے الفاظ کا ساتھ دے رہے ہیں بالکل ایسا ہمومن ہوتا ہے کہ کالو فیل میں تضاد ہوتا ہے مگر ایسا تضاد مجھے ان کے ایکسپریشنز باتوں میں نہیں لگ رہا اب آپ بتائیں کہ فاہد کی کس چیز میں آپ کو پہلی نظر میں متاثر کیا تھا ان کی پیاری سی شکل ہے ان کی پیاری سی شکل ہے اور آئی ٹھنک فاہد آئی ٹھنکی ترکیس می فیل گوڈ آئی ٹھنکی فاہد کے اندر ایک بہت ہی چھوٹا سا محصوم سا لڑکا تھا اس زمانے میں بھی آج بھی وہ لڑکا ہے چھوٹا ہی اور محصوم دل تو بچہ ہے دل تو بچہ ہے ان کے اوکر یہ بلکل صحیح جاتا ہے آر سوائی لاؤبڈ آئی لاؤبڈ آئی لاؤبڈ آو کیا فری ہی واس بہت ایک بہت ہوا بہت ہی سیم تائم ان کو پڑھائی کا بہت ایک پریشر ہوتا تھا اور یہ پریشر کسی اور کا ڈالا ہوا نہیں بلکہ انہوں نے اپنے سر پہ خود ڈالا تھا داو میڈکل کالیج میں جو لڑکا پہنچا ہے پہنچا ہے وہ وہ مجھے بہت متاثر کرتی تھی تو ہم کبھی جوگریفی کی بات کریں کبھی ہسٹری کی بات کریں کبھی انمالز کی بات کریں پلانیٹس کی بات کریں مطلب this guy would know everything موڈی ہے موڈی نہیں ہے موڈی نہیں ہے بس کام میں تھوڑے جب مصروف ہوتے ہیں تو وہ گھوڑے کے نہیں وہ لگ جاتے ہیں وہ کہیں نہ ادھر دیکھ سکتے ملٹی ٹاسک بالکل نہیں کر سکتے اجا فوکس کرتے ہیں ایک چیز پر ملٹی ٹاسک نہیں کر سکتے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ اگر ایک انسان کسی چیز پر فوکس کر رہا اور پوری ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ اس کو کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے یہ بہت اچھی بات ہے ریما جی لیکن جب ایک انسان صرف کام کے ہی بارے میں دن رات صبح شام دوپہ ہے اپنے آپ کو بریک دے ایفیل ان کا کام اتنا سٹرنیوس ہے اٹھ اٹھ گھنٹے یہ کھڑے ہونکے سرجری کرتے ہیں میں سمجھ سکتی ہوں اور جب وہ واپتے ساتھ ہیں تو اپنے پیشن کو ریپلائے کر رہے ہوتے ہیں جن دفرین سوشل فورم پہ لوگوں کی ریکوارمنٹس ہوتے ہیں جون کی کوئیدیس ہوتے ہیں جنہوں کی کوئیدیس ہوتے ہیں جنہوں کی کوئیدیس ہوتے ہیں اپنے پیشن کے لیے تو آپ کو اپنے پیشن کی کوئیدیس ہے کیا ڈبھے۔ رہے ہوتے ہیں شما��� بلایا گاتا ہے کیا ڈیوانٹس ہوتے ہیں سابست ڈاپنے پیشن کے لئے اور آپ کو یہاں بارے ہیں کیا ڈاب ترین جو لسکتا ہے کیا ڈے اور میں مہینت کر رہا ہوں اور جب کس ہے جب یہ جب چیلنجز آئے ہیں تو آپ ان کو اپنے آپ کو چیلنجز کی بہتر مناتے ہیں جب تک میں اس کو ٹھیک ہو جاؤں گا اس وجہ سے بچے کیا زیادہ سروت کے ساتھ اٹیشٹ ہیں بچے فیزیکلی میں ہوتا ہوں وہاں پہ جب میں آتا ہوں تو بیکاوز ہم ہم اونجرز کر رہے ہوتے ہیں ہم فائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں ہم کیپن امریک جو بڑا والا ہے تو آتا ہے روحان کو صرف فہد کا انتظار ہوتا ہے پورا دن میں ان کے ساتھ گزار لوں اس در لے جاؤں بکس ریڈ کر لوں کچھ بھی کر لوں اس کو بس انتظار ہے کہ بابا کب آئیں مگر فرد کہتے ہیں کہ بیٹے وہ زیادہ ماں کے قریب ہوتے ہیں دوسرہ ۚ دوسرہ ۚ میرے لئے لئے ہمتا ہم بیٹے ہیں اسی لئے بیٹیاں اب جو ان کے بارے میں کہا جاتے کہ باب سے زیادہ اٹیشٹ ہیں جو میرا پہلا والا بیٹا ہے نا یہاں لگے اپنے ایمیج کو معیر کردہ کیا میں اپنی ماں کی ڈٹو فوٹو کافی ہوں اسی طرح میرا بیٹا میری ڈٹو فوٹو کافی ہے اوری آپ ڈاکٹر بھی میں پوچھنا چاہوں گے کہ جو پہلا بچا ہوتا ہے وہ ٹوٹو باب پر اور سسرال پر کیوں جاتا ہے اور ایک بہت سوال پہلے ہیں اس سوال 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 پوچھوں گی لیکن اس پر کلیتے ہیں کہ چھوٹا سوال ہے یہ ویسے ہان جی خوش آمدید اس پاور کپل سے ابھی بہت مزے مزے کی باتیں ہو رہی تھیں سروت آپ سے اور فہد آپ سے آپ کو اور بہت پاورفول کپل ہم دکھانے جا رہے ہیں آپ نے ان کو دیکھنے کے بعد جو بھی آپ کے ذہن میں ان کے بارے میں پرس ورڈ آئے آپ نے ہم سے شیئر کریں شورٹ ٹھیک ہے جی پکچر دکھاتے ہیں اور دیکھنے کے بعد جی آیزا اندانش پیارے 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 جی جی نیدہ یاسر نیدہ یاسر نواز تینک تینک ان گرو انڈیس میں ہمارے دوستی بھی ہے تو ہ 35า universển jagوزw ٹھیک ہے جی نیدہ okay چی ٹھیک ہے جی خی LED ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی فراہن اور ٹھیک ہے جی طاقت جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے آج فراہن ہر اس کے رقوں To ملتی یہ ملتی تسک ہے ہاں عربہ اور ہے اگر اور اگر دو اور ملتی تسک ہے فران جب آپ کو اہمت بہت سکتے ہیں فران نے یہاں سے پڑے Ishaar زندگیر دوں اور ہاں سے ابتداری فرام اہم صرف ہمارے اس نےенной جانتی گئے سیرے لئے ایمان اور مونیب بٹ نیو لف برد نیو لف برد ان دونوں میں ساپ کو کیا لگتا ہے کہ کون کس سے زیادہ پیار کرتا ہوگا مجھے لگتا ہے یہ دونوں ایک دوسرے سے ایسے پیار کرتے ہیں جیسے میں اور فاہد ایک دوسرے سے مجھے لگتا ہے کتنا ہی کس میں اندرسٹاننگی جتا میں بھی مونیب سے بھی زیادہ بات ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ پیار تو فول کرتا ہے اور بلکل پیار پیار کرتا ہے بلکل محبت والا پیار کرتا ہے that's amazing that's the feeling that I get اور ایمان اور دونوں بہنیں بہت اچھی ہیں nature wise بھی ان کی تحزید بھی بہت اچھی ہے upbringing بہت اچھی ہے کسی بھی رشتے کی خوبصورتی تب ہی ہے جب آپ ایک دوسرے کو tolerate کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں یہ اچھے بچے ہیں شوے ملک انسانیا مرزا ہر سپورٹس ہیروز سپورٹس ہیروز جی نیکس کپل ریمبو این ساہبہ یہ بہت amazing بچپن یاد آیا بچپن یاد آیا بہت ڈالنگ ہے نا بہت ڈالنگ ہے یہ بہت ہی پیار کرنے والے پیار بانٹنے والے اور بڑے دل کے لوگ بڑے دل کے لوگ بہت ہی پیار کرنے والے ایم سب انتظار ہم سب انتظار ہم سب انتظار ہم سب انتظار ہم سب انتظار جی یا جو بھی شواب ہے جی لیجن وسیم اکرم ان شنیرا اکھرا لیجن لیجن پلس بیوٹی وسیم کو بھی دیکھیں اور میں شنیرا کو بھی بہت کریجٹ دیتی ہوں کہ کیسے وہ ہماری سوسائیٹی میں ہمارے محول محول ایڈجیسٹ بھی ہوئی اور دیکھیں کہ ہر چیز کو کتنی خوبصورتی سے لے کر چل رہی ہیں ہمارے رسم و رواج ہمارا محول ہمارا ایٹمسپیر بلکل باہر سے آکر یہاں پر ایڈجیسٹ کرنا بلکل اور مجھے لگتا ہے کہ وسیم کا وہ پیار وہ عزت بہت ہے جس کی وجہ سے شنیرا کو لگا کہ باقی ساری چیزیں بہت سانلی سی ہیں بلکل بلکل اشنی جی سب پرسنالیٹیز کے لیے سب ہمارے پاپول کپلز کے لیے اس پاپول کپلز نے بہت ہی پیارے پیارے ہمیں کمپلیمنٹ دی ہیں اشنی کامیاب شادی کا راز کیا ہے پہلے فہد بتائیں پھر میں بتاتے پھر آپ بتائیں قرآن میں اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ اردو ورزن دمی جاتی ہیں میں انگلیش میں میں نے پڑھا اس میں لکھاتا ہے وہ کہتے ہیں فہد اسی بات کو آگے بڑھا کر پھر میں سروت کے طرف آؤں گی آپ نے کہا کہ پروٹیکٹ کریں مگر وہ لوگ جو اپنی بیگمات پر ہاتھ اٹھاتے ہیں رمضان میں اگر وہ خود بھی روزے سے ہیں اگر کھانے پینے میں کچھ کمی بیشی رہ گئی تو وہ جو سب کے سامنے انچی آواز میں ان کو ڈانٹتے ہیں ان کی انسلٹ کرتے ہیں ایسے لوگوں کو آپ کیا میسیج دیں گے کہ کیا کہنا جائیں گے لیکن آپ بھی ایک شوہر ہیں آپ ایک باب بھی ہیں تو آپ کو کیا فیل ہوتا ہے کہ اگر آپ خدا نہ خواستہ کوئی غصے والی بات کریں تو کیا اس سے زندگی آسان ہو جاتی ہے یا ان چیزوں کو اپنے گھر سے اپنی پرسنالیٹی سے دور کرنے سے زندگی بہت خوبصورت ہو جاتی ہے یہ جو جب آدمی چیختا ہے تو آدمی چیختا ہے اپنی فرسٹریشن کی وجہ سے اور اپنی فرسٹریشن تابتی ہے اسے اپنے مسئلے خود ریزولف نہیں کیے تو جو آدمی کسی پر چیخت رہے وہ کر رہے وہ خود بچا رہے اتنے مسئلوں میں it's not like کہ وہ بالکل ہی سوٹڈ آدمی ہے اور بہت ہی ہائی لیول سے جس کو ڈاٹ رہے تو صحیح ڈاٹ رہے وہ خود بہت ہی منٹی ڈسٹرپڈ ہے جو چھوٹی باتوں پر اگر کھانا کا ٹیسٹ سہی نہیں ہے اور اگر آدمی اسی بات پر ریاکت کر رہے تو کتنا مینٹلی انسٹیبل ہوگا آپ سوچیں کتنا چھوٹا آدمی ہوگا اتنی چھوٹی سی بات پر دوسرے انسان کو اتنا وہ نیچے کر رہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتایا کتنے امین یہ مطلب ایک وہ اتنا خیار لگتے تھے اپنے نیکسٹ آدمی کا کہ ان کی ایک دفعہ ان کی وائف ان کی جو جو one of his وائف عزتہ نانون انہوں سیڈ ٹو ہم کہ ہنی وہ کھا رہے تھے تو ہنی کی ساتھ سمیل سٹرونگ ہوتی ہے تو انہوں نے بولا کہ انہوں نے سمیل شاید انہیں اچھی نہیں لگی تو انہوں نے رسول اللہ کو بولا کہ یہ سمیل مجھ اچھی نہیں لگی تو انہوں نے ہنی کھانا چھوٹ دیا تو ایک پھر وحی آتی ہے اترام دیکھیں سوچئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وائف نے ان کو بولا کہ اور عورت کا کیا اترام ہے آپ یہ سوچے اور دنیا ان کے پیچھے اور انہوں نے کھانا چھوٹ دے پھر وہی آتی ہے ہون ایو تو سٹوپ ہیو 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 پھر پھر یہ میں نے پڑا تھا ٹرانسلیشن کے اندر اب ام شور میرا خیال ہے آثنٹیکی ہے بھٹ آپ یہ سوچیں کہ جو بھائی یہی بولا ہے رسول اللہ کی سنت کو فالو کرو سکسیسول لائف تو اس کو فالو کرے نا کہ وہ کیسے اپنی اپنی زوجہوں کو کیسے رسپیکٹ دیتے تھے کیسے احترام دیتے تھے آپ سوچئے سروت اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ چونکہ آپ ایک اچھی بیوی بھی ہیں اچھی بہو بھی ہیں اور ڈیفینیٹی آپ بہت اچھی مام بھی ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ وہی جو میں نے سوال کیا کہ ہماری وہ جو خواتین وہ جب یہ سب کچھ دیکھتی ہیں جو ان پر گزرتا ہے وہ اپنے سبر کا پیمانہ کس حد تک کنٹرول کریں کتنا ان کو برداشت کرنا چاہیے یا آپ ان کو کیا سجیشن دیں گے کہ کیسے وہ اپنا غصہ کم کریں یا برداشت کریں وہ تو کر رہی ہیں مگر کتنا ٹولریٹ کرنا چاہیے اور گھر کے محول کو کیسے وہ یا اپنے ہزبن کی پرسنیلیٹی کو وہ کیسے چینج کر سکتی ہے دیکھیں مجھے لگتا ہے جہاں میں بہت ساری ٹاکس بھی دیتی ہوں ویمنز رائٹس پہ اور اپنے رائٹس کے پتہ ہونے پہ کسی ویسے میں نے آپ سے یہ سوال کیا ہے ہم جگہوں پہ بیٹھ کے یہ بڑی بڑی باتیں کہہ جاتے ہیں ریما لیکن بہت سہتی ہیں ہماری جو ایک کلاس ہے ایک سرٹن کلاس ہے ہماری میڈل کلاس کی خواتین بہت برداشت کریں بلکل اور وہ ان کے ہزبنز کام نہیں کرتے وہ نکلتی ہیں گھر سے کام کرنے جو لوڈ میڈل کلاس پیشلی جو ہے ہمارا تب کا وہ جب واپس آتی ہیں تو ان کو اپنے گھر کا خیال بھی رکھنا پڑتا ہے بچوں کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے میاں کا بھی ساس کا بھی جو نند رہ رہی ہے اس کا بھی مطلب مطلب یہ بہت مشکل ہے لیکن ان ایک خاتون کا بریک ڈاؤن کرنا بہت مشکل ہے اگر وہ بریک ڈاؤن کر جائیں گی تو ساری چیزیں پھیل جائیں گی اور ایک structure میں نہیں آئیں گی سو فورچنٹلی اور انفورچنٹلی ایک گھر کو چلانے والی ایک سب کو ایک ساتھ رکھنے والی محول کو صحیح رکھنے والی ایک عورت ہے یہاں پہ میں واقعی سب کو ریکویسٹ کروں گی کہ دیکھیں آپ کے پاس ابھی کوئی چیز ہے تو آپ کو شاید اس کی قدر نہیں ہے جس دن وہ آپ کے گھر سے چلی جائیں گی یا جس دن وہ نہیں رہیں گی تب بہت لیٹ ہو جائے گا کہ آپ ریلائز کریں گے کہ واقعی یہ ایک ایسی عورت تھی جس نے میرے بچوں کو کھانا دیا میریج کو چلانے کے لیے ریمہ جی ایک ریسپیکٹ جو ہے جو میوچل ہونی چاہیے دونوں طرف سے تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے بلکل آئی فیل کہ جب شوہر کچھ اچھا کرے تو اس کو انکاریجمنٹ دے بیوی جب بیوی کچھ اچھا کرے تو اس کو انکاریج کرے شوہر اور دونوں اپنی انڈویجوالیٹی میں گرو کرنا چاہے اچھا سربت ہم امرشاہ بات کرتے ہیں کہ عورت کمپرمائز کرتی ہے بلکل کیا تبھی لگتا ہے کہ مرد بھی کمپرمائز کرتا ہے ہر روز یقینن کرتے ہوں گے ہر روز ہم شور ہر روز تو تیوی کرتے ہیں لیکن دونوں کے جواب میں تعداد ہے جیسے ام شور خواہد کو بچوں کے ساتھ ٹائم سپن کرنا بہت اچھا لگتا ہے لیکن یہ اس کا کمپرمائز ہے کہ اس کو کام کرنا ہے پیسے کمانے ایک فیملی کو چلانا ہے تو I think it's a very big کمپرمائز that men also do کبھی کبار ہوتا ہے لیکن آپ یہ بھی دیکھیں نا سروت کہ جب آپ شوٹنگ کے لیے آؤٹ آف کنٹری جاتی ہیں تو فاہد بھی تو پیچھے بچوں کا خیال دیکھتے ہیں بلکل کرتے ہیں تو I think دونوں جب تک کمپرمائز نہیں کریں گے جب یہ نہیں ہوتی نا تو گھر بس it's like کیا مشکل ہوتا ہے بھئی کیا مشکل ہوتی ہے مجھے تو جب یہ ہوتی نہیں ہے نا تو میں اور میرے دو بوئیز ایسا ہوتا ہے ہم جنگل میں رہ رہ رہے ہیں کوئی کانون نہیں ہے کوئی کانون نہیں ہے جنگل کا کانون یہ کر رہے ہیں جب یہ ہوتی ہے تو ایسا ہے ریجیمنٹل ہوتا ہے میں بھی آرمی بیکڈاؤں پورے ایک پورے ہفتے کا ان کے کھانے لیڈ آؤٹ ہیں دوپیر میں سونا ہے اور کم ارگنائز نا یا یا رات میں سروت کی کتنی قدر ہوتی ہے بھائی میں تو بچے جو ہیں بچے جو ہیں وہ پیمپروں میں گھوم رہے ہیں کپنی بھی بہن ہے مار رہے مجھے یہ کر رہے ہیں میں نہیں کر سکتا یہ ابھی یہ شوٹنگ بے گئی تھی تو اس نے مجھے رمضان کی شاپنگ کر لینا تو ہمارا ایک نام دے سکتے ہیں ایک دپارمنٹ سٹور کا تو ہمارا ایک بڑا دپارمنٹ سٹور ہے آگز کراچی کے اندر ٹھیک ہے سو میں لسٹ لے کے چلا گیا اور بھائی پورا آگز ریلائز کر لے کہ یہ تو بچارے میں اور میمہی ماسی اور روحان میں چوڑا بیٹا وہ لگے ان کو تو کچھ نہیں آتا پھر انہوں نے دو بندے ہمارے پر لگائے کہ یار ان کو بچاروں کو ہیلپ کر دو وہ لسٹ بھی کچھ سمجھ نہیں آرہا تو کیا ہو رہا ہے تو پھر آپ کو قدر ہوئی نا کہ سروت کی کتنی اہمیت ہے گھر کی بنیاد ہے اور اچھی عورت صحیحہ مند عورت اچھا فاہد آپ پلاسٹک سرجن بھی ہیں حسن پرست ہیں بہت بہت سروت نے پہلے کار بہت حسن پرہ ان کو دیکھ کر تو لگتا ہے سروت کو دیکھنے کے بعد احساس تو ہوتا ہے اچھلی میں بتاؤ میری جو فیملی ہے نا سو اچھا آپ کے جواب سے پہلے سروت کے علاوہ انڈسٹری کا خوبصورت چہرہ تو کس کا نام ذہن میں آتا ہے ریما جی آپ تو نمبر وان ہم آنے سے پہلے یہ بات کر چکے ہم آنے سے پہلے یہ بات کر چکے یقین مانے اب اس نام پر تو گھر میں کبھی لڑائی ہو ہی نہیں سکتے نہیں ہو سکتے you are the timeless beauty آپ تو nobody comes close evergreen ماللہ میں آبدا ہوں میری عورت اگر if I can tell you the number of times آپ کی تصویریں لے کے آئیں یہ بنا دو حسن پر بات سنو تم اپنے آپ کو دیکھو ان کو دیکھو ایک ہاتھ تک ہی میں کر سکتا ہوں because میں تو I went to the school of medicine not the school of magic you know thank you I'm totally flattered I'm totally flattered میں واقع بلش کر رہی ہوں یہ دو بہت ہی پیارے لوگ جب تاریف پیارے لوگوں کی طرف سے جب تاریف آتی ہیں تو اور آپ کو اچھا لگتا ہے آپ کو positive vibes آتی ہیں آپ کو بہت اچھا لگتا ہے and I'm sure کہ تاریخ بھی دیکھ رہے ہوں گے تاریخ آپ سن رہے ہیں تاریخ تاریخ کو سن کر احساس ہو رہا ہوگا اور قدر تو بہت ہو رہے گی کیونکہ افتار میں اور سہری میں جیسے مجھے 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 یہ ایک زیادی وہی پوزیشن جب آپ جاتی ہیں کہ پاہد کو جب محسوس ہے تاریخ کہتے ہیں آپ گھر سے جب جاتی ہیں میں کہتے ہیں تاریخ جب جاتی ہیں تاریخ آتی ہے گھر کو سارا کلین کریں نہیں جس طرح آپ سفائی کرواتی ہیں ویسے میں نے آپ کا اور تاریخ بھائی کا بھی یہ بانڈ میں نے ٹیلی ویژن پر یا جب بھی آپ لوگوں کا انٹرویو دیکھا ہے ایک ہی دیا تو وہ بھی نیدہ یافت کی پروگرام میں اور مطلب مجھے نظر آتا ہے کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹچ وڈ آپ لوگوں کا بہت بیوٹیفل بانڈ ہے اور اللہ میں ہمیشہ احسا ہی رہی ہے سربت میں کہتا ہوں ہر رشتے کی بنیاد جو ہے امانداری پر ہے بلکل صحیح اور ایک دوسرے پر یقین پر ہے بلکل صحیح جہاں پر یقین نہیں ہے صحیح بات وہاں کوئی بھی رشتہ ہو وہ کبھی بھی پائیدار نہیں ہوگا دنیا دکھاوے کے طور پر آپ صرف اس کو نبھا رہے ہوگی بلکل مگر اس میں وہ طاقت نہیں ہوگی اس میں رومین نہیں ہوگی پھر وہ کمپرومائزنگ لائف نظر آجاتی مجھے لگتا ہے کہ جیسا کہتے ہیں جو ہم اپنے بڑے بوڑوں سے سنتے تھے کہ جیسا مرد ہوگا اس کو ویسی عورت مل جاتی ہے جیسی عورت ہوگا اس کا مرد مل جاتی ہے بلکل اسے ہی ہے تو یقین کریں کہ جب تاریک سے میری شادی ہوئی تو میں سجدہ شکر جتنا بھی اس رب کا ادا کروں اتنا کن ہے کیونکہ جب شوہر آپ کو عزت دیتا ہے ایک تو ہوتا ہے لوگوں کے سامنے ایک ہوتا ہے اکیلے میں تنہائی میں اصل جو عزت ہے صحیح معنوں میں وہ پیار ہے صحیح وہ رسپیکٹ ہے جو آپ کے دل میں خاص مقام رکھتی ہے وہ جو آپ کی طاقت بن جاتی ہے صحیح بات کہ میرا شوہر جب مجھے میں سوئی ہوں تو وہ دروازے تنی آہستہ بند کرتا ہے کہ میری بیوی کی نین میں خلل نہ پڑتا کتنی اچھی بات اور چائے بنا کر جاتا ہے واو واو بگی خاص کت judgments جو اہم تاریک کہ آپ کتنی اچھے کوکے ہیں یہ میں باد میں بتاؤں گی لیکن سروز یہ باتا ہے کہ کہ صحیح forty کھانا بانانا آتا ہے جو اسے کھانا پکانا بلکل نہیں شوق بھی نہیں ہے کھانے کا ہے جو اچھا کھانے کا شوق ہے بس وہ تو کراچی والوں کو وہ شکریہ ہے وہ شکریہ ہے کیا کیا آپ کی ایک بہترین سکتے ہیں اور ہمارے گا لیکن میں لوگاں کیا 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 ہے ہمارے گا میں آپ کیا ہے نہیں آپ کیا بھی مجھے سوپرواس نہیں 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 ہاں سپر وائسو کرتی بہار کا کھانا کیوں نہیں نہیں ہمارا کھانا کھانا بناتا ہے بلکہ اگر آپ کبھی فارغ ہو تو آپ کم بلائیں گے you will love it it's amazing وہ بنگولی کھانا ہے بنگولی کھانا ہے پچیس تیس سال پرانا ہے وہ بلکل میرے بھائی کی رہے ہیں پر توہر ٹریننگ کمپلیٹ کمپلیٹ ہو چکی اور اس کے کھانے کی there's nobody like him اس کا جو کھانا ہے ماشا اللہ ماشا اللہ اللہ کرے please خدا ان کو زندگی ہے please اللہ نے زندگی ہے بہت امپورٹن ہے محمود اچھا یہ بتایا ہے فاہد کے جیسے ہم آپ ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں یا ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں آپ نے کہا پچیس تیس سال سے وہ آپ کی خدمت کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ چھوٹے ہوں گے جب سے وہ آپ کے پاس ہوں گے ایسے لوگوں کا احترام کتنا کرنا چاہیے ان کی کتنی عزت کرنی چاہیے کیونکہ جو گھروں میں کام کرتے ہیں میں بہت سارے گھروں میں دیکھتی ہوں کہ ان کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے جس طرح ان سے کام لیا جاتا ہے اور ان کو وہ عزت وہ مقام نہیں دیا جاتا جو وہ ڈیزرپ کرتے ہیں جو ہمیں آسان ہمارے لئے آسانیاں پیدا کریں جو ہمیں آرام پہنچائیں ان کا کتنا احترام کرنا چاہیے آپ دونوں ضرور اس سوالے سے کیا جمعہ ضرور ریمی جی میں آگا ہوں میرے تو گھر کے اندر میں تو مجھے تو نوکر کا لفظ بھی کہنا برا لگتا ہے وہ نوکر نہیں وہ امپلوئیز ہیں نوکر بہت ڈیرگیٹری لفظ ہے کہ یہ میرا نوکر ہے وہ امپلوئیز اور دوسری چیز ریمی جی میں دیکھتا ہوں کہ ہم ان کو کم سالری دیتے ہیں جتی بھی سالری پچیس تیز ہم سے پوچھے مطلب آپ لوگ تو بہت سالری دیتے ہیں بہت یہاں پہ پچیس تیز دار بھی دینے اس میں بھی کہاں گزارا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ میں اپنے اوپر یہ لازم رکھتا ہوں کہ ان کی صحت کے جتے بھی مسئلے ہوتے ہیں چاہے جتے بھی ایکسپینسیو میں پے کرتا ہوں بکوز اور وہ آپ کی ذمہ داری ہیں وہ آپ کو آپ کی فیملی کو ان کی ٹیک کیر کرتے ہیں ان کو آرام ہوتے ہیں ان کی فیملیٹی اپنے پیسے میں آپ کے ساتھ 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 جو بھی آپ کے امپلوئیز ہیں تو ریما جی میری امی کے گھر میں بھی جب بھی کوئی ہلپر ہوتے تھے ہم ان کا بہت خیال رہا ہے میرے نانا جب انڈیا سے آئے تھے تو ان کے منشی اور ان کے جو فرس رائٹ ہند وہ ان کے ساتھ اور وہ ایسے ہوتے تھے جیسے وہ ہمارے مامو ہیں تو ہم نے کبھی ان میں ڈیفرنس نہیں دیکھا ان کو بھی اتنی ہی امپورٹنس ملتی تھی جتنے میرے مامو اور خالہوں کو ملتی تھی ان فیکٹ ان کو شاید زیادہ ملتی تھی کیونکہ ان کی ایج زیادہ تھی تو ہم نے کبھی وہ ڈیفرنس نہیں دیکھا اب جب میرے اپنے گھر میں ایک ہاؤس ہولڈ ہے جو میں چلاتی ہوں جہاں مجھے ہلپرز کی ضرورت ہے اور وہ ہے میں ہوں تھوڑی سٹرن ہوں کیونکہ میں ایک پتھان ہوں پتھان پتھان کو بتا رہا ہے بتا رہا ہے نا ایزاکی یو وڈ نو ٹھیک ہم اصول پسند ہیں ہاں اصول پسند ہیں بٹ میں لاد بہت کرتی ہوں میں جب بھی شاپنگ کے لئے جاتی ہوں میں چار چیزیں اپنے لئے لیتی ہوں ان کے لئے بھی دو لے لیتی بلکل ٹھیک اور میں اس لئے لیتی ہوں یوں نہیں کہ ان کو ضرورت ہے یا کیونکہ میں جب لے رہی ہوں اپنے لئے اور ان کے لئے نہیں لوں گی تو ان کو کتنا برا فیل ہوگا ان کو فیل ہوگا کہ ہم کم ہیں تو میں نہیں چاہتی کہ کبھی بھی وہ فیل کریں کہ وہ کم ہیں میں میں باہر جاتی ہوں ان کو بھی اتنا ہی کھلاتی ہوں کیونکہ ہم سب ایک ہے نا اگر ہم ایک رہ کے نہیں چلیں گے یہاں مجھے لگتے کہ کچھ پتھانوں کی فطرت میں ہے ای تینک یہ ہے کیونکہ ہم نے ہمیشہ ایک دستر خان پر بیٹھ کے کھایا سب نے وہی کھایا جو بڑوں نے کھایا جو ہلپرز ہیں انہوں نے کچھ الگ نہیں پکتا ہے وہی کھانا ان کے لئے کھایا ہم نے سب نے مل کے کھایا تو اس جب بیگراند سے آپ آئے تو پھر آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے بلکل بلکل جی اب پتھان پتھان کی تعریف کرے گا تو لوگ کہیں گے کہ جی دیکھیں ایک دوسرے کو بس ایک دوسرے کو بفیور دے رہی ہیں اور بڑٹڑ کر ایک دوسرے کیلئے اچھا بول رہی ہیں مگر جو بھی بات انہوں نے کہی پوری صداقت سے صحیح کہی واقعی ہی یہ تربیت میں شامل ہوتا ہے آپ کی گھر سے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنے بڑوں سے اور آپ اپنے کام والوں سے کس طرح کا بیہیو کریں اس طرح کی اور بہت اچھے اچھی باتیں ہوں گی دیتے ہیں ایک چھوٹا سا بلکل موسیقی